چار سال کے لمبے انتجار کے بعد شان مسود کا آخر کار بلا بولا اور سنچوری آئی ہے انگلینڈ کے خلاف آج بلے باجی کرتے ہوئے شان مشود نے شاندار شرطک لگایا تیتالیس بال میں انہوں نے جب پچاسا لگایا تو انگلینڈ کی ٹیم کو بتا دیا کہ بھائی آج کس انٹینٹ سے اور کس موڈ سے آج وہ اترے ہیں اور شاندار انٹینٹ تھا بلے باجی کے دوران اور اچھی بلے باجی شان مسود نے کی ہے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جب سے شان مسود کو پاکستان کا کپتان بنایا گیا وہ ہمیشہ کرٹکس کی نظروں میں رہے لوگوں نے کہا کہ بھائی 28 کا ایوریج ہے آپ نے کپتان بنا دیا سنچوری ان سے آر نہیں رہی ہے صرف پچاسا لگا پا رہے ہیں اور وہ بہت سالوں کے بعد ہی انہوں نے پچاسا لگایا توٹل فلوپ بیٹنگ تھی اس سے پہلے شان مسود کی بٹھا ملتان میں آج جب مقابلہ شروع ہوا تو شان مسود نے جس حساب سے بلے باجی کی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا سوچ کر آئے ہیں اور کس طرف پاکستان کرکیٹ کو لے جانا چاہتے ہیں تقریباً چار سے پانچ کا نیٹ رنڈیٹ رہا ان کی بلے باجی کے دوران اور منچسٹر میں آخری بار شان مسود نے سنچوری لگائی تھی سال دوزار بیس میں اس کے بعد اب انگلینڈ کے ہی خلاف شان مسود نے شاندار شرطگ لگایا ہے بڑی بات یہ ہے کہ دو سو رنکہ پارٹنرشپ دو سو رنکہ پارٹنرشپ عبداللہ شفیق اور شان مسود کے بیچ میں ہوئی ہے اور عام طور پر ٹاپ آرڈر میں یہ ہم لوگوں نے بہت کم ہی دیکھا ہے کہ پاکستان کے بلے بات سٹک بھی پاتے ہیں یا پھر ان کے بیچ شرط کے ساجداری ہو پاتی ہے بہت کم بار ہم لوگ نے حال فلحال کے سالوں میں دیکھا ہے لیکن آج جب ٹو ہنڈرڈ کی پارٹنرشپ ہوئی تو اس سے پتا چلا کہ پاکستان کے لیے شان مسود اور عبداللہ شفیق کس حساب سے اور کس طرح بلے باجی کر رہے ہیں بہت لا جواب بلے باجی ہے عبداللہ شفیق بھی ٹی بریک ابھی ہوا ہے اور ٹی بریک کے دوران عبداللہ شفیق نائنٹی فور رن بنا کر کھیل رہے ہیں قسمت اچھی رہی تو شرطک وہ بھی بنا لیں گے لیکن شان مسود کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے کیونکہ جب بھی پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے اور ہاری بھی ہے شان مسود ایجے کیپٹن کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہاں بھئی ہماری گلتی ہے لوگوں نے ان کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید کیے اب جا کے انہوں نے جب سنچوری بنائی ہے تو لوگ تعریف کر رہے ہیں زاہر سی بات ہے اگر آپ اچھا کروگے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے اگر آپ خراب کھیلوگے تو لوگ آپ پہ تنقید کریں گے کچھ لوگ پرسنل کافی زیادہ ہو جاتے اور کچھ کھلاڑیوں کے ڈان فال کے لیے وہ یوٹیوب چینل پر ناچتے بھی ہیں ان نچنیوں کے بارے میں میں بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں وہ جو صرف اور صرف کرکٹ سے محبت کرتے ہیں کرکٹ کو دیکھتے ہیں اور صحیح تنقید کرتے ہیں تاکہ کھلاڑی میں کچھ ایمپرومنٹ آئے شان مسود میں ایمپرومنٹ آیا ہے ایجے کیپٹن کے طور پر اب اچھا کھیل رہے ہیں دو ہی ٹیسٹ سریز میں انہوں نے کپتانی کیا اور دونوں میں پاکستان کو حال کا سامنا کرنا پڑا ہے اب یہ انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سریز شروع ہوئی ہے اب انگلینڈ کے خلاف اگر ایک بھی میچ یہ جیت لیتے ہیں اگر یہ ملتان والا مقابلہ جیت لیتے ہیں تو اپنے کپتانی کریئر کی یہ ان کی پہلی جیت ہوگئے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی میچوں میں شان مسود نے کپتانی کی ہے ٹیسٹ میں پاکستان ایک بار بھی مقابلہ ایک بھی میچ نہیں جیتا ہے تو اس لیے سب کے سب ہو فل ہے کہ کم سے کم انگلینڈ کے خلاف گھر میں ٹیسٹ سریز تو جیت ہی لیں گے لیکن پچھ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ میچ جو ہے کہیں نہ کہیں ڈراؤ کی طرف آگے بڑھنے والا ہے بہرحال جو بھی ہوگا میچ کے ریزلٹ وہ ہم آپ کو بتا دیں گے شان مسود بک کنگرچولیشن شاندار بالے باجی دھنے وال